الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بعد آجا ہم انشاءاللہ ایک ایسے حدیث دیکھیں گے جس میں سہری کیلئے دعوت کا ذکر ہے یعنی سہری کے کھانے پر آپ کسی کو دعوت دے کے بلا سکتے ہیں یا کئی لوگ اجتماعی طور پر سہری کر سکتے ہیں تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں عنیل ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنان نسی کی روایت ہے حدیث دو ہزار ایک سو ترسر سنان نسی کے لوا اور بھی کتب احادیث میں روایت موجود ہے شیخ علوانی رحم اللہ نے صحیح ابی داود اور اسی طرح سے صحیحہ میں اس کی سندوں پر تفصیل بحث کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا ہے ترجمہ دیکھتے ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں سہری کے لیے لوگوں کو بلاتی ہوئی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ مبارک کھانا ہے آؤ آؤ اس مبارک کھانے کی طرف یعنی آپ سے سنان لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بٹھ کے سہری کرو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں بطور خاص جس چیز کو آپ کے سامنے ہائلٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث میں سہری کے لیے دعوت کا ثبوت ملتا ہے یعنی آپ نے سہری بنائی سہری کا انتظام کیا تو آپ لوگوں کو دعوت دے کر وہاں پہ بلا سکتے ہیں اور استعمائی شکل میں آپ سہری کر سکتے ہیں اور یہی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کہیں اور پر بھی استعمائی طور پر سہری کا بندوبست کر سکتے ہیں چنانچہ امام نصی رحم اللہ نے اس حدیث پر جو باب بادہ ہے وہ باب ہی یہی ہے کہ باب دعوت السخور یعنی سہری کے لیے دعوت دینا تو امام نصی رحم اللہ بھی اس حدیث کے حوالے سے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں سہری کے لیے دعوت کا ثبوت ملتا ہے اور یہ سنان نصی کی روایت ہے اور سنان نصی کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی زخیم شرع ہے زخیرت العقبہ اس کے معلف لکھتے ہیں جن نمبر 20 صفحہ نمبر 377 پر کہ اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے وہ لکھتے ہیں وَفِهِ اِسْتِحْبَابُ الدَّعْوَةِ الَتَّعَامُ وَالْإِجْتِمَعُ عَلَىٰ اَقْلِهِ کہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کھانے کے لیے دعوت دینا یہ مستحب بات ہے اور کھانے پر اکٹھا ہونا یعنی اجتماعی شکل میں کھانا کھانا یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ جو بات کہی اشارے نے اس سے پہلے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہیں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے وقت لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے کہ آؤ ساتھ میں بیٹھ کے سہری کرتے ہیں تو اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ ساتھ میں اجتماعی شکل میں کھانا کھانا یا سہری کھانا کسی طرح کے بھی کھانا کھانا یہ مستحب ہے اچھی بات ہے تو پتا یہ چلا ہے اس حدیث سے کہ سہری بھی اجتماعی شکل میں کر سکتے ہیں اور سہری کے لیے بھی دعوت کا بندوبست کیا جا سکتا ہے آپ گھر پہ سہری کا انجام کر کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی جگہ پر کسی سکول میں یا کسی مسجد میں یا کسی ادارے میں اجتماعی شکل میں کچھ لوگ سہری بنواتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے کے کھلاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابے کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے کہ وہ سہری کیلئے لوگوں کو بلاتے تھے سہری کی دعوت پر لوگوں کو بلاتے تھے چنانچہ امام طبرانی رحم اللہ کی کتاب ہے المعجم العوسط حدیث 501 اس کے تحت ایک روایت ہے تعوس یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سہری کے وقت پیغام بھیجا اور سہری کی دعوت پر بلائیا تو پتہ یہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی سہری کی دعوت کا احتمام کرتے تھے لوگوں کو اس کے لئے بلاتے تھے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث کی تشریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے برکت کرا دیا اس برکت کی جو تشریف ابن حجر عملہ نے پیش کی ہے وہ کہیے انہی میں سے ایک تشریف یہ بھی ہے کہ ابن حجر عملہ فرماتے ہیں کہ سہری میں برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ سہری کرتے وقت کسی کو بلا لیا جائے اور ساتھ میں بٹھا کے کھائے جائے تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں یہ بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے کہ سہری کے لئے بھی دعوت کا احتمام کیا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر اچھی طرح سے غور کریں وہ یہ کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر افطار کی دعوت کا احتمام ہوتا ہے خاصے اسے مساجد میں افطار کے لئے اجتماعی بندوبست ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس میں افطار پہنچاتے ہیں کھانا پہنچاتے ہیں اور ایک ساتھ بہت سارے لوگ افطار کر رہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کسی کسی نے غلط کا بلکل نہیں سب لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افطار کی دعوت سے مطلق ایسی کوئی سریح روایت موجود بھی نہیں ہے کہ افطار کی دعوت پر لوگوں کو بلاؤ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے تو لوگوں کو بلاتے تھے یا صحابے کرام ایک ساتھ استماعی طور سے افطار کرتے تھے ایسی کوئی روایت ملتی نہیں جبکہ سہری کے بارے میں روایت موجود ہے سہری کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کرتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے اجتماعی شکل میں سہری ہوتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیلئے لوگوں کو دعوت دیا ہو کہ آؤ ساتھ میں افطار کرتے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے ہاں یہ روایت موجود ہے جسے میں پچھلے کسی درس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو افطار کرانے والے کو بھی روزے دار جیسا سوا ملے گا اس کی تشریف یہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے تو اس روایے سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم افطار کی دعوت کا احتمام کر سکتے ہیں افطار کے دسترخان پر لوگوں کو بلا سکتے ہیں یہ اشارہ ملتا ہے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے لوگوں کو بلایا ہو کہ آؤ افطار کرو ہمارے ساتھ میں ایسا نہیں ملتا ہے ایک سفر کے موقع پر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہتے ہیں کوئی صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے سب کو اکٹھا کر کے افطار کیا وہ ایک سفر کی بات ملتی ہے لیکن ایسے گھروں پر آپ نے افطار کیا ہو لوگوں کو بلایا ہو اجتماعی شکل میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے یہ بلکل صحیح ہے حدیث سے اشارہ ملتا وہ کافی ہے وہ بلکل صحیح ہے ہم کہنا آئے چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ان حدیثوں کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں اور اس مسئلے کو صحیح مانتے ہیں کہ ہم اجتماعی شکل میں افطار کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی مل رہا ہے صحابے کرام کا عمل بھی مل رہا ہے تو اس پر بھی ہم کو نقید نہیں کہنا چاہیے اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے کچھ لوگ اس کو بیدد بولتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے وہ کھانے کی باتیں کوئی دعوت دے رہا ہے اتمام کر رہا ہے کسی کو کھلا رہا ہے اس میں کونسی حرج کی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ روایتیں موجود ہیں اور علماء کی تشریحات بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ سحری کی دعوت میں کوئی قبھات نہیں ہے اس لئے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بالخصوص جب ہم افطار کی دعوت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے جبکہ اس کے بارے میں روایتیں بہت زیادہ واضح نہیں ہیں تو اس پر ہم کیوں اعتراض کرتے ہیں جس کے بارے میں روایتیں افطار کے بالمقابل زیادہ واضح اور سریع ہیں خلاص اقلام ہے کہ آج آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی اس میں سحری کیلئے دعوت کا ذکر ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سحری کیلئے دعوت کے اعتمام کر سکتے ہیں صحابہ اکرام کا عمل بھی اس پر ملتا ہے اللہ سے دعاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سننے کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توقعی کتاب فرمائے حامین رب العالمين بارے میں سننے کی روشنی میں ساید زیادہ برای going موسیقا ت Rox موسیقا دیگر